سابر شاہ صاحب آپ ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں یہ بتائیے کہ اس وقت کیا سیاسی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک تو وہ چیز ہے جو پبلک سینٹمنٹ ہے دوسری وہ چیز ہے جو اداروں کا سینٹمنٹ ہے جو سیاسی سینٹمنٹ ہے اور جو اس وقت موجودہ حکومت کا سینٹمنٹ ہے تو آپ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں ملیہ اس وقت بہت زیادہ پولیٹیکل انسیٹنٹی ہے ٹھیک ہے حکومت جا رہی ہے آگسٹ کے اندر کیا ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے لیکن میں آپ کو پھر کہوں گا مجھے پھر الیکشن بہت ہی مشکل ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو اکانومی کا مسئلہ بہت زیادہ خوفناک ہے تو اگر ساٹھ ستر فیصد بھی الیکشن فیر ہو جائے تو سو روپے سے لے کر اور دو سو ساٹھ ستر روپے پہ پیٹرل چلا گیا بجیلی اور گیس کی قیمتیں ہر ہفتے ہر پندرہ دنباہ دنوں نے بڑھائی ہیں مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے تو کس مو سے ووٹ مانگیں گی پی ڈی ایم کی جماعتیں نمبر وان ٹھیک ہے ہوا عمران خان کے خلاف چل رہی ہے نو مائی کو بہت انفورشنٹ انسیڈنٹ ہوا جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور کرنے والوں کو پکڑا بھی گیا اور پکڑا جانا بھی چاہیے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھئے اس وقت سب سے پاپولر پارٹی پاکستان طریقہ انصاف ہے اس میں کوئی شک نہیں ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو اگر تو کوئی سیاسی چپلش ہو تو اور بات ہے لیکن جب اسٹیبلشمنٹ اور عوام اس طرح مطلب آمنے سامنے آئے تو بہت انفورشنٹ پوزیشن ہوتی ہے تو آپ کرنا کیا ہے عمران کو جیل میں ڈال لیں وہ جیل سے بھی جیت جائیں گے اگر الیکشن فیر ہوتے ہیں تو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں گے تو باقی لوگ تو کھڑے ہوں گے تو اگر باقی لوگوں کو بھی الیکشن لندے سے روکا گیا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو اب سوشل میڈیا کے دور ہے آپ کے سامنے اخباریں دم دوڑ چکی ہیں یہ باقی لوگ کون ہیں سابر صاحب باقی باقی لوگ پی ٹی آئے کے کون سے جی باقی لوگوں کی جو آپ بات کریں وہ آپ آئیو ریفرنگ ٹو پی ٹی آئے لیڈرشپ ہاں جی میں کہہ رہا ہوں وہ جو پی ٹی آئے کے باقی جو ٹکٹ ہولڈر ہوں گے اگر انہیں بھی روکا گیا الیکشن لندے سے پھر تو سابر دس جمہوریت ہو جائے گی مطلب پھر تو جمہوریت کی انتہا ہو جائے گی ہاں میں وہ ہی کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ کے مینسٹریم میڈیا جو ہے الیکٹرونک میڈیا which used to be very very powerful اب اس کی بھی جو ویورشپ ڈاؤن ہو رہی اور سوشل میڈیا despite being a gutter press and it is hub of fake news بہت آگے چلا گیا ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا اور پی ٹی آئے کے کارکن باہر کے ملکوں میں بھی ہیں overseas پاکستانی بہت زیادہ ان کے ساتھ انہوں نے غصہ ہے کہ انہیں ووٹنگ کا حق نہیں دیا گیا اور جنہوں نے حق نہیں دیا اب وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ہم سو اب اب جو اس قسم کی جو پوزیشن ہوگی i fail to understand how is the economy going to grow now ہم number one election کس طرح ساتھ ستر فیصد بھی فیر کروا دیا جائیں گے تو کیا time gain کیا جائے گا کیا ticker set up کو prolong کیا جائے گا عمران کو کسی treason کے مقدمے میں سرزا صحیح سابر صاحب آپ کی طرف ہم واپس آتے ہیں کیونکہ تھوڑی سا کنیکشن کا ایشو آ رہا ہے تو پروڈیوسر صاحب سابر صاحب کی طرف ہم واپس آتے ہیں سینیٹر ہمائیو محمد صاحب treason کی بات کی جا رہی ہے اور صرف یہ سابر صاحب نہیں یہ تو چکے obviously it's talk of the town کہ یہ جو دو سو مقدمات former prime minister کے خلاف بنائے گئے ہیں آخر کوئی تو اس کی وجہ ہے کوئی تو target achieve کرنا ہے خواجہ عاصف صاحب نے کل ایک بڑا دلچسپ انٹرویو دیا ہے ہمارے سینئر صحافی کالیگ ہیں کاشف باسی صاحب اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو خلاف بات نہیں کر رہے پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے یہ تو پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ ہیں جو آپ خان صاحب کو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں expose کر رہے ہیں ہم تو نہیں expose کر رہے your take on the matter بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے سابر شاہ صاحب کو correct کرنا چاہوں گا وہ جس مہنگائی کی بات کر رہے وہ مہنگائی ہے کہاں وہ جس economy خراب economy کی بات کر رہے وہ economy ہے کہاں خراب economy کہاں پاکستان کی economy بہت اچھی ہے پاکستان میں مہنگائی ہے نہیں کیونکہ اگر مہنگائی ہوتی ہم تو بلاول زرداری کراچی سے مارچ کرتا اگر petrol اتنا مہنگا ہوتا تو مولانا فضل الرحمن مارچ کرتا ہم اگر economy خراب ہوتی تو مریم سفدر مارچ کرتی اور جس طریقے سے انہوں نے گندی تصویر economy کی بتائی ہے تو یہ تینوں پوری پی ٹی ایم مل کے مارچ کرتی اور یہاں دھرنا دیتے مہنگائی کی خلاف لیکن ان لوگوں نے نہیں دیا تو اس لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ economy خراب نہیں ہے economy غلطی سے وہ جو ہوتا ہے نا ڈاٹ جو ہے وہ غلط جگہ ہو گیا وہ 0.028 کی بجائے 28.0 ہونا چاہیے تھا یہ غلط کہہ رہے ہیں ان کو اپنے آپ کو correct کرنا چاہیے economy پاکستان کی بوم کر رہی ہے اب بات آ جاتی ہے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا آپ نے سوال کیا کہ ان کے خلاف دو سو کیسز ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں ان کو disqualify کریں گے بات یہ ہے کہ انہوں نے دو سو کیسز اس لیے کیے ہیں کہ جو آدمی نشانہ بازی اچھی کرتا ہے نا وہ ایک گولی مارتا ہے وہ سنائپر ہوتا ہے ایک گولی مارتا ہے نشانے پر مارتا ہے ادھر درمیان میں مارتا ہے اور جو نلائک لوگ ہوتے نا انہوں نے ایک مشین کے انپکڑے بررر کر کے مار دیتے ہیں کوئی تو لگے گی اس میں بھی کوئی نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ہی نکم میں لوگ ہیں اب بات ہو جاتی ہے کہ اگر وہ چیرمن پی ٹی کو ڈسکولیفائی کسی نہ کسی طریقے سے بایمانی سے کر بھی لیں he will become for the first time he will become the king maker of پاکستان اچھا he is becoming the king maker presently he is the king اب کپتان کینگ maker بننے والا ہے اگر ڈسکولیفائی کیا اس نے جس کے اوپر رکھ دیا نا ہاتھ اپنا بتا دیا کہ یار یہ میرا ٹکٹ اس کے پاس ہوگا وہ بندہ جیتے گا بلکل صحیح یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ درے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو سابر شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ الیکشنز نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے لیکن اچھا اس سے پہلے کہ ہم سابر شاہ صاحب کی طرف واپس جائیں امران خان صاحب آپ کے خیال میں کنگ میکر بن جائیں گے یعنی اب سے بھی زیادہ مضبوط پوزیشن میں آ جائیں گے اگر ان کو بائی حک اور بائی کرک ڈسکولیفائی کیا جاتا ہے لیکن آن دا کانٹریری آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ بہت سی پارٹیز آئیں شرازے بکھرے یہ کچھ دن کی بات ہے آہستہ آہستہ عوام یوز ٹو ہو جائے گی وانس خان صاحب اگر ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو بھی جس طرح بھی دیکھیں چوبیس جولائی کو حسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بلایا گیا ہے اور آج آہز بی سپیک آہ آزم خان صاحب فارمر پرنسپل سیکریٹری ٹو فارمر پرائی منسٹر انہوں نے بھی القادر ٹرسٹ کیس میں اگرچہ اس میں جس طرح وہ کہتے ہیں جوس کے ڈبے میں آخری کترہ بھی نہیں رہا اس کیس میں چاہے کچھ بھی نہ ہو لیکن اب ایک ہائپ کریئیٹ ہو گئی ہے کہ انہوں نے جا کر کوئی بیان ریکارڈ کروا دی ہے تو ان چیزوں سے آپ لوگ میں ایک بات بتا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں ابھی مطا میں یہ جو ہمارے سی ایم تھے محمود صاحب جن کے علاقے میں ابھی ایک اینکر پرسن نے جان کے وہاں پہ ایک سروے کیا ہے میں خاند میں تین سو میں سے ٹو نائنٹی فائیف یا ٹو نائنٹی فور جو تھے نا وہ ووڈ پی ٹی آئے کے تھے اچھا باقی آپ ڈیوائیڈ کر لیں باقی سب نے ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات اس سے فرق نہیں پڑتا کہ شاہ محمود قریشی ڈاکٹر ہمائیوں اسد عمر فلانا 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 کیا ہوتا ہے اگر عمران خان نے فور اگزامپل پرویز خٹک صاحب کھڑے ہو رہے ہیں اپنے علاقے سے نوشہرہ سے اگر عمران خان سوری نام آپ لے نہیں سکتی ٹھیک ہے اگر چیئرمن پی ٹی آئے جی کپتان نے جی اگر ٹکٹ دے دی ہے ان کے ڈرائیور کو وہ جیت جائے گا پرویز خٹک کا ڈرائیور پرویز خٹک کا ڈرائیور جیت جائے گا پرویز خٹک سے پرویز خٹک کو پرابلم پڑ جائے گی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں پرویز خٹک تو خان صاحب کو چیلنج کر رہے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں خوش فہمی ہر ایک ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ پرویز خٹک یا پھر ان میں سے جتنے لوگ گئے ہیں باقیوں کے تو پولیٹیکل اتنی حیثیت نہیں ہے جتنی پرویز خٹک کی ہے میں پرویز خٹک کی بات کر رہا ہوں وہ نہیں جیت سنگے گے اپنی جگہ سے اور ان کا ڈرائیور جیت جائے گا ان کا ڈرائیور جیت جائے گا میں آپ کو سکتا بتا رہا ہوں مجھے آپ کی اس آپ کے اس قلیم پہ اس لیے کوئی شک کم از کم مجھے تو نہیں کیونکہ میں ڈیجیٹل میڈیا پر بھی عوام کی پلس دیکھ رہی ہوں میں عوام کے اندر جب موجود ہوتی ہوں تو وہ پلس بھی دیکھ رہی ہوں اور حالات یہ ہیں کہ جتنی بھی آج کل سختی ہے اور جس طرح سے میڈیا کی زبان بندی کی بھی موجودہ حکومت نے سر توڑ کوشش کی لیکن حالات یہ ہیں کہ چوکی دار سے لے کر مالی سے لے کر جو آپ کا ہاؤس کیپنگ سٹاف ہے جو شاید اپنی دو وقت کی روٹی کے لیے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں even they are discussing politics even they are concerned with what's going to happen to the former prime minister سابر شاہ صاحب ڈاکٹر مائیو مومن صاحب نے بہت ہی interesting ایک claim کیا ہے ایک prediction کی ہے کہ آئندہ انتخابات میں اگر former prime minister جن کا نام نہیں لیا جا سکتا لیکن یہ کہا جا سکتا ہے he says and i quote کہ اگر پرویس خٹک صاحب کے ڈرائیور تک کو ٹکٹ دے دیا گیا پی ٹی آئے کا even he will be able to beat خٹک صاحب hands down what do you say ملیہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ one man parties ہیں نواز شریف کے لیچے جتنے بھی لوگ ہیں اگر نواز شریف چاہے تو ان میں سے کوئی بھی نہ جیتے نواز شریف کے ووٹ نہ ہو تو کوئی بھی نہ جیتے same goes for عمران he is the man he is the leader he is the king maker یہ non entities ہیں ایسے گوبارے تحوا دے دی گئی having said that allow me to say one thing میں نے ابھی برائیاں بیان کی ہیں پی ڈی ایم کی so let me balance that question now by saying یہ بہت strong cases ہیں corruption کے عمران خان کے خلاف لیکن these goofs do not know how to frame those cases اچھا مسٹر کیونکہ باتنیتی بہت زیادہ ہے مسئلہ 190 million pound کا case امال اگریاز ایک میں ایک بات دا رہا ہوں where is ورہ گو کی why can't you get her arrested through انٹرپول where is شہزاد اکبر why can't you get him arrested through انٹرپول آپ ایک آدمی کو نشانہ کیوں بنا رہے ہیں ایک بات سن لیجئے دوسری بات ہے بلکل پکڑے پکڑے بھی تو صحیح نہ یار عمران خان کو پکڑا تھا ایک بار پکڑا تھا پکڑا تھا نکل گئے تھے بات یہ ہے اب غرداری کا مقدمہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا غیر کانونی گرفتاری ہے ملیہ give me a minute غرداری کا مقدمہ ہے 1951 میں فیض احمد فیض اور جنرل اکبر پہ غرداری کے مقدمے ہوئے بھوٹو صاحب آئے چند سال سزا میں رہے انہیں عالی عوضے دے دیئے گئے جو آدمی ناپسندید ہے غداری کا ٹیگ لگا دیا جاتا سوچے سمجھے بغیر کسی کو سزا بھی تو دے نا سزا بھی آدمی دیتے غداری کا ٹیگ بھی لگاتے ہیں کرپشن کے کیس میں ٹی وی پہ چلتے ہیں سزا بھی کسی کو نہیں ہوتی one having the most expensive lawyers at his disposal gets through بلکل اچھا جی بلکل سابر شاہ صاحب بلکل میں تھوڑا سا ایک سوال ساتھ میں club کر دوں آپ نے بجا فرمایا کہ سزا بھی نہیں دیتے پکڑتے بھی نہیں ابھی ہم اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ یہ سائفر پہ بھی بات کریں گے the must talked about سائفر اسحاق داف صاحب کا confessional statement on record موجود ہے جس میں جناب نے confess کیا کہ i've been laundering money on behalf of شریف family and what is he now he's the sitting finance minister of پاکستان سزا نہیں دیتے لیکن نوازہ ضرور جاتا ہے ایسے لوگوں کو جن کی accountability ہونی چاہیے very rightly said وہ جو 164 کا بیان تھا اس آگدار کا جس کی handwritten statement آپ digital media پہ دیکھ بھی رہیے اس کے بعد میرے خیالے دو تین دفعہ تو finance minister وہ خود بنے نواز شریف وزیراعظم بنے مریم کنگ میکر بنی شباز شریف وزیراعظم بھی رہے وزیراعظم بھی بنے حمزہ وزیراعظم بنے اور حکومتوں میں رہے موجے کی ظاہر ہے پیسہ بھی مویینہ طور پر بہت تمائیہ ہوگا تو دیو ریووڈ ایک چلی اب میڈیس کے بیان ہے کوئی حسیت نہیں جب عمران نے سائیفر لے رہایا تھا میں اس وقت بھی اس کے خلاف تھا کہ اس کو مت لے رہا ہے اس میں حقیف ہیں انہوں نے بہت کوشش کی تھی بیٹنگ بھی کرنے کی بولنگ بھی کرنے کی کی پکڑنے کی لیکن وہ بری طرح سے فیل ہو گیا سارا منصوبہ ناظرین بہت ہی انٹریسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے ابھی سائیفر پر مزید بات کریں گے اور یہ بہت امپورٹن پکڑنے کی تکو دو کی جا رہی اور انہی پر کیوں دو سو کیسز کا شکنجا کس کے ساری تیاری جو ہے وہ نظر آتی ہے اس پر بات کریں گے ہمیں بھی بریک کے بعد جوائن کریں گے شوائب شاہین صاحب بھی اسلام پر دائی کوٹ بار کے سابق صدر اور پاکستان کے ممتاز ماہر قانون ہم اپنے تینوں پینلس سمجھ نے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سائفر والا اونٹ کس کروٹ پیٹھے گا اگرچہ صابرشاہ صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ آج سائفر ٹی وی پر کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا لیکن چونکہ اتنا سیریس الیگیشن لگایا گیا ہے وہ کہتے کہ شروع آپ نے کیا ہے اب ختم ہم کریں تو کچھ صحافیوں نے یہ شروع کیا تسائفر والا معاملہ اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک ہم پہنچائیں گے پوری اس کی جانچ پر تال کریں